بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کے رحم سے بشرا بی بی کی نو مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی اس پہ بڑی خوشی ہوئی بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ نو مہینے جیل برداشت کیا ہے سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو ہر قسم کا زور زبردستی ہر قسم کی سختی برداشت کی لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی انہیں سختی برداشت کی ان کو جیل میں نہ کر دے گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پرشر ہو الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود اس نہ صرف یہ کہ وہ بنیگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گریبتاری دے دی تھی ہم اس کے دلیری کو اس کے جرت کو اس کے برداشت کو اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج الحمدللہ اس بات پر خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے توڑی دیر بعد بنیگالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان تحریک انصاف کی ورکر سپورٹر اور لیڈرشپ میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحبی بہت جلد رہا ہوں گے میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ نو مہینے جیل میں نہ رہتی خان صاحب یہ سولہ مہینے سے جیل میں نہ ہوتے انہوں نے لاس ٹیم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر سو سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پرشر ڈالا جائے بی 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 پرشر ڈالا جائے لیکن الحمدللہ وہ سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی عدالت کے ترو ہوگی انشاءاللہ 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 رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی میں پاکستان تحریک انصاب کے سارے ووٹر سپورٹر لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے ان سب کو بشرا بی بی کے اس رہائی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں سب اس نے پہلے رہائی کی روپکار جاری ہوئی تھی اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ جرفتار کیا آج روپکار جاری ہوتی ہے فوری طور پر ان کو ہرہا کر دیا جاتا ہے ڈیل کے حوالے سے ایک پسچن تو مارک ہو رہے ہیں کہ پہلے سے انتظامات مکمل تھے دیکھیں ان نے اور کون سے کیس میں عریسٹ کرنا تھا کون سے چیزیں جس میں پہلے سے آپ نے عریسٹ نہیں کیا آپ نے اس نے جو بڑے سارے فیاروں میں بھی عریسٹ کیا اس میں عدالت نہیں بیل دی آپ نے اس کو عددت والے کیس میں ایک دوسرا تو شخانہ کا کیس آپ نے ڈال دیا تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے کسی بھی پولیٹیکل پرسن کو جبکہ بی بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں بی بی کا تو شخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بی بی کا تو شخانہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا بی بی نے کوئی گپٹ لیا نہیں ہے بی بی نے کوئی گپٹ بیچا نہیں ہے بی بی نے کوئی پیسے دیا نہیں ہے بی بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے کیبینٹ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا الیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا ہمایون دیلاور صاحب کی کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے اور الحمدللہ عدالت نے اس کو یہ خوشی کی بات ہے کون کی سوشل میڈیا پہ بھی چلا گئے بڑی تعداد میں دیکھو کارپنان کے لیے جو ٹائم بتایا گیا تھا اور وہاں سے جو ربکان آنا تھا وہ ٹائم چینج کرا کے ہمیں بتائے بغیر وہ ربکان آیا تھا سارے ساتھی انہیں یہاں تین بجے ہونا تھا کیونکہ رہائی کا ایکسپیکٹر تھا کہ پانچ بجے کے بعد رہائی ہو گی سرکار کو بہت جلدی ہے رہائی کی آپ کو نہیں الحمدللہ ہم سارے موجود تھے ممارہ یو خان صاحبی پہلے سے موجود تھے سارے لوگ اب بی بی کے ساتھ ہوں گے اب انشاءاللہ بابڈا بار بار یہ کہہ رہے ہیں دیکھو جیسے بھی کوئی کریں گے آپ جتنی مرضی ہو کوشش کریں عوام خان صاحب کے ساتھ ہے اس کے نظریے کے ساتھ ہے بشرا بی بی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ بابڈا کی آر بات صد ثابت ہو رہی ہے کل بھی بیٹھے انہوں نے کہا تھا بشرا بی بی رہاؤں گی وہ بات آج ثابت ہو گئے سے دیکھو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ اور کچھ بچا نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس کو گریبتار کرو اس لئے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس تو کس چیز میں گریبتار کرو جو آپ کی موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان بائر آئیں یہ آپ کی تمام جو لیڈرشیپ ہے اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں دیکھو ہم لوگوں کی الزامات کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کیلئے لگے ہم لوگوں کی سٹیٹمنٹیں کو یس انہی قسم کی سٹیٹمنٹ کو دے کے اپنے بیانیاں ہی چینج کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں اور خان صاحب ہی کیلئے چل رہے ہیں ان کی کنسنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں اے انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب عوام میں ہوں گے یہ دوری خطہ بی بی کے رہائی پہ کوئی ہمیں تشکر بھی بنائے جائے گا یس میں نے یہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے یہ رہائی ممکن ہے امر عیوب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا متضاد اطلاعات ملہا ان کے بارے میں ایک فارور بلاک بن رہا ہے نہیں نہیں پاکستان تحریک انصاب میں کوئی فارور بلاک نہیں سارے لوگ خان صاحب کی قیادت میں وہ متحد ہیں اور امر عیوب صاحب پہلے سے اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم خان صاحب کے ہدایت کے مطابق ہیں بشرا بی بی اب باہر آگئی ہے امین گھنڈاپور نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے دیکھو بشرا بی بی کے باہر آنے سے بشرا بی بی کے باہر آنے سے بڑے سارے مسائل انشاءاللہ آل ہوں گے بشرا بی بی جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جائیں گے رینمائی بھی لیں گے وہ ہے وہ تو ہم تب ہی تو ہم کہہ رہے خان صاحب کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے بھی تحریک کریں اگریسی پالیسی میں کمی آئے گی اگریسی پالیسی میں کمی آئے گی دیکھو ہم نے ہمیشہ سے تحریک چلاتے رہے اور ہم نے تحریک چلائی ہے اور پاکستان تحریک نام کا نام یہ انصاف ہے اور ہم نے کبھی اگریشن نہیں کی ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا ستائیس سال تو وہ تک چلاتے رہے جب بھی اس کو اندیشہ ہوا ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے یا گز ان کے لوگ پہ ہو سکتا ہے ہم نے ریلیا کالب کی ہے یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جارہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ ناکام ہوگی اور پاکستان تحریکی صلاح کامیاب ہوگی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو خان صاحب ایک میسیج کو نویک کرتے ہیں اندر سے باہر آگے دیکھو میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا جس وقت لاس ٹائم ہم آئے تھے ابھی ہم نکلے نہیں تھے کہ کسی لوگوں نے ذرائع کا نام استعمال کر کے غلط میسیج چلوائے یہ سب میسیج اس لیے چلوائے جاتے تاکہ خان صاحب اور قیادت کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو اور عوام اور خان صاحب کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو عوام اور لیڈرشپ کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو یہ سارے لوگ غلط کر رہے مڈس انفارمیشن کر رہے ہان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایوری سنگل سٹپ ہم لے رہے اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے اور بہت جل وہ پہلے ہوں گا پاکستان تحریک انصاب کو کہاں تک پہنچایا پاکستان تحریک انصاب کے جو نشانات تھے وہ پورے پاکستان میں انہوں نے ہر ہر انسان اور ہر ووٹر سپورٹر کے پاس پہنچا ہے جس طرح سے ان لوگوں نے کام کیا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی چبیس ترمیم تو چبیسوی ترمیم کو تو ہم نے ایک سب نہیں کیا تھا چبیسوی ترمیم تو ہم سمجھتے ہیں ایک پرسن سپیسپک ایک عدلیہ کے لیے تھا اور عدلیہ ہمیں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے عدلیہ اس کو سننسائٹ کریں یہ دیکھو میں نے اسی کا ذکر کیا کہ جو لاسٹ ملاقات پہ یہ ذرائع کو بنا کر کہ یہ کہا گیا تھا تو یہ بالکل غلط ہے خان صاحب نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ میں امید ہے خان صاحب سے آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوگی ہم جو یہ ملاقاتوں پر پابندی ہیں جی انشاءاللہ اس کے بعد پر نکارے جی انشاءاللہ